بے حصیٰ کی انتہا انسانیت بھی شرمہ گئی مریضوں اور ڈراؤٹروں کی زندگی غیر اہم کیوں؟ کیا وزیراعلا پنجاب کی زندگی زیادہ اہم ہے؟ عثمان بزدار کی سیکیورٹی ٹیم کتے لے کر پی آئی سی پہنچ گئی کتے ہر پتال کے بستر اور حساس مشینری کو گندہ کرتے رہے پی آئی سی پر حملے میں وزیراعظم کے اپنے ہی ملووث بھانجے حسان نیازی کی ہسپٹل میں لا کانونیت کی ویڈیو سامنے آگئی حسان نیازی پولیس وین کو آگ لگانے اور اہلکاروں پر پتھراؤں میں بھی فرنٹ پوٹ پر نظر آئے فری ہینڈ آئی جی کی تیناتی کے بعد پہلا فری ہینڈ نتیجہ کونے دو گھنٹے تک ایس ایس پی اور ایس پی کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا ڈی آئی جی دو گھنٹے تاخیر سے آئے سی سی پیو تشریف ہی نہ لائے لہور میں پی آئی سی میں وکلا گردی کے خلاپن جانبھر میں ڈاکٹروں کی حرطان لہور راولپنڈی سرگودہ سمیت دیگر شہروں میں ہسپتالوں کے انڈور اور آؤٹڈور میں علاج بند گرینڈ ہیلڈ آلائنس کی اپیل پر تین روز آسوگ منائی جا رہا ہے میو ہسپتال میں ریلی نکالی گئے پی آئی سی پر حملے کے بعد بھی وکلا کے ہر دھرمی برکرار گرفتاریوں کے خلاپنجاب بار کاؤنسل کی کال پر ہر دال وکلا کا عدالتی بائیکارٹ کیسز کی سمات ملتوی لہور میں پی آئی سی پر حملے پر وکلا کے خلاپ دہشتگردی کے مقدمات درج دو سو پچاس زائد افراد کو نامزد کیا گیا مریضوں کی جان لینے سرکاری عملہ کے نقصان پہنچانے اور ڈاکٹروں پر تشدد کی دفعات بھی شامل گرفتار وکلا کو آج انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا پی آئی سی آئی سی آفیس گورنر ہاؤس کے باہر رینجر سینا لہور میں ہسپتال پر حملہ ملکی تاریخ کا بکترین واقعہ وکلا گھردی سے پی آئی سی کے مشین ری تباہ دل کے ہسپتال کا بیشتر حصہ بند آج ہونے والے تمام آپریشن ملتوی زیرے علاج مریض دوسرے ہسپتالوں میں منتقل سابق صدر آصف علی زرداری کے زمانتی مچل کے منظور احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کو رہائی کی روک کار جاری کر دی سابق صدر کو آج کراچی منتقل کیا جائے گا میاں نواز شریف کے لندن کے ایج سی اے ہسپتار میں چیک اپ کئی روز گزر گئے سابق حضیر اعظم کی طبیعت میں بہتری نہ سکی شہواز شریف کہتے ہیں آئندہ ہفتے ڈاکٹرز نے پھر بلایا ہے نواز شریف کے چند تیس پریسمس کے بعد ہوں گے وزیراعظم عمران خان کا ایک اور یوٹن سابق ادوار میں وزیراعظم ہاؤس میں پارٹی اجلاسوں کی مخالفت کرتے رہے اب خود تحریک انصاف کا اجلاس بلا لیا پارٹی کے نظم و احتساب کمیٹی کے اجلاس میں خود احتسابی کے عامل تیز کرنے کا فیصلہ پشاور میں بیاتی منصوبے کا خاتہ کھل گیا پشاور ہائی کورٹ کے حکوم پر ایف آئی اے کی تحقیقات شروع سبائی حکومت سے منصوبے کی لاغت اور اب تک کی پیشرفت کے دستاویزی سبوت طلب مونی لانڈنگ کیسٹ میں حمزہ شہواز کے جڈیشل ایمان میں بیس دسمبر تک توسیح وقلا کی ہرطال کے باعث لیگی رہنما کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میر آنس نولا کی درخواست زمانت بھی بغیر کاروائی سترہ دسمبر تک ملتویز اسلام آباد سے کراچی جانے والی پرواز سے دورانے لانڈنگ پر اندہ ٹھکرا گیا پائلٹ نے مہارت سے لانڈنگ کرائی جہاز کو جزوی طور پر نقصان پہنچا بھر ظایر ماندی تک درمان نسoler موسیقی لاہور کے پولس ٹریڈنگ سینٹری چھونگ میں خواتین اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ پریٹ تین سو پینتالیس خواتین پاس آؤٹ ریشل آئی جی تارک مسو یاسی نے پریٹ کا معینہ کیا موسیقی برطانیہ کا اگلا وزیر آزم کون نام انتخابات کے لیے چھ سو پچاس نشستوں پر پولنگ جاری تین ہزار تین سو بائس امید واراملے سامنے کنزوروٹیو اور لیبر پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ پاکستانی نیاد امید وار بھی مقابلہ میں شریک تین سو چھبیس سیٹے حاصل کرنے والی جماعت اقتدار سنبھالے کی مقبوزہ کشمیر میں ایک سو انتیس روز بھی کرفیو جگہ جگہ پر کابس فوج تائینات کشمیری گھروں میں محسور مارکیٹیں تعلیمی ادارے و واصلاتی رابطے بند دریائے سندھ کے ڈیلٹا کو سمندر برد ہونے سے بچانے کی کوشش پاکستان نے تیسری بار کیٹی بند اور شہ بند میں مینگروز کی شجرکاری کا نیا عالمی ریکارڈ ٹائم کر دیا صرف ایک روز میں گیارہ لاکھ انتیس ہزار دو سو چورانوے پودے لگائے گئے آزربائیجان کے سابق صدر حیدر علی یوف نے کی نومی برسی آج منائی جا رہی ہے پاکستان میں آزربائیجان کے صفیر علی علیزادہ کا ٹویٹ خیراج یا خیدر پیش کیا گیا ویڈیو بھی شیئر کی لاہور راویلپنڈی اسلام آباد سمید ملک کے کئی علاقوں میں بارش سردی کی شدت میں اضافہ میرا بکتی پشاور مردان گلگت بلتستان میں بھی بادل بڑسے اپٹاباد مری دیامر مابوسی ٹاپ نانگا پربت کوئٹا زیارت میں برف باری کراسی میں گہرے بادلوں کے ڈیرے لانٹھی کرنگی شارع فیصل گلچنے اقبال نازم آباد اور دیگر علاقوں میں بندہ باندھی محکم آسمیات کی مزید پارش کی پیش کوئی موسیقی 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 موسیقی